دوستو اس بات سے تو آپ سب انجان نہیں رہے ہوں گے کہ کچھ سمیں پہلے ہی جب نیہا کا کر نے اپنے اپکامنگ میوزک ساؤنگ کا پوسٹر شیئر کرتے ہوئے اپنی پرگننسی کی خبر سے سب کو چوکا دیا تھا تو ہر ایک شخص کی زبان پر صرف اور صرف نیہا کا کرچھائی تھی حالانکہ ان کی پرگننسی کی یہ خبر فیک تھی لیکن بھئی دوسری طرف ٹی وی انڈسٹری کے کئی ایسے ستارے ہیں جو سال دوہزار اکیس میں ماتا پتہ بننے کی پلاننگ کر چکے ہیں جیہاں صحیح سنا آپ نے ٹی وی انڈسٹری کے کئی ستارے آنے والے سال یعنی کی دوہزار اکیس میں ماتا پتہ بننے کی اکشا جتا چکے ہیں بلکہ انہوں نے اس خبر کو اپنی پلاننگ بھی بتائی ہے تو آخر کر کون سے ہیں وہ ٹی وی ستارے جو کرنے جا رہے ہیں سال دوہزار اکیس میں پیرنس بننے کی پلاننگ چلیے جانتے ہیں ٹی وی کے ان ستاروں کے بارے میں جیہاں اس لسٹ کی کڑی میں ایک نام شمار ہے آپ سبھی کی چہہتی ابنیترے روبینا دلائک کا جو کی ورطمان میں اپنے ہزبن ابن افشکلا کے ساتھ ریالیٹی شو بگ باوس 14 کا حصہ بن چکی ہیں بتا دیں کہ انہوں نے اس شو کے دوران ہی پیرنس بننے کی خبر کو پرنٹ آؤٹ کرتے ہوئے اپنے فینس کو یہ ہنڈ دے دیا کہ آنے والے سال یعنی کی دوہزار اکیس میں پیرنس بننے کی پلاننگ میں ہے جس کے لیے آپ ابھی سے ہی اس کیوٹ کپل کے فیس پر بڑی سی سمائل دیکھ سکتے ہیں سال دوزار سولہ میں اپنے کوسٹار ویویک دہیا کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھی ابنیتری دیویان کا ترپارٹی کا نام بھی اس لسٹ میں شمار ہے بتا دیں دیویان کا ترپارٹی نے اپنے ہزبن ویویک دہیا کے ساتھ شادی کے چار سال بعد اب جا کر ماتا پیدا بننے کی خواہش جتائی ہے جہاں یہ دونوں ہی اپنے زندگی کے سوال کو لے کر کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں جسے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والا سمیں یعنی کی سال دوہزار اکیس میں یہ کیوٹ کپل پوری طریقے سے ماتا پیدا بننے کی پلاننگ میں ہے نمبر تھری پونیت پاٹک ٹی وی انڈسٹری کے ڈانس ریالیٹی شوڈ ڈانس پلس کے جج کے طور پر نظر آنے والے ڈانس کوریوگرافر پونیت پاٹک نے کچھ سمیں پہلے ہی گیارہ دسمبر دوہزار بیس کو اپنی لانگ ٹائم گرل فرنڈ نیدھی مونی سنگھ کے ساتھ شادی رچائی تھی حالانکہ ابھی اس کیوٹ کپل کو شادی رچائے ہوئے کچھ ہی سمیں ہوا ہے وہیں اب اس جوڑے نے اپنے پیرنس بننے کی پلاننگ بھی شروع کر دی ہے جیاں یہ کیوٹ کپل سال دوہزار اکیس میں ماتا پتا بننے کی پوری پلاننگ میں ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں سال دوہزار اکیس میں اس کیوٹ کپل کی طرف سے گوڈ نیوز بھی سننے کو مل جائے نمبر فور سنہ خان بگ باس کا اہم حصہ رہی ابنیتری سنہ خان نے کچھ سمیں پہلے ہی یعنی بیس نویمبر دوہزار بیس کو اپنے لانگ ٹائم بوائفرنڈ مفتی انہ سید کے ساتھ نکاح کیا تھا جس کی وجہ سے یہ خوب سرکیوں میں رہی اور اب ان کی ان سرکیوں میں رہنے کی وجہ ان کے ماتا پتا بننے کی پلاننگ بن چکی ہے جیہاں سنہ خان ان دنوں اپنے شوہر مفتی انہس کے ساتھ پیرنس بننے کی پلاننگ کر رہی ہیں اور خبریں ہیں کہ یہ خوبصورت جوڑی سال دوہزار اکیس میں ماتا پتا بننے کی پوری پلاننگ میں ہیں نمبر فائف کرتکا سنگر اس لسٹ کی آخری کڑی میں نام شمار ہے ٹی وی انڈسٹری کی خوبصورت اور بہترین ادھا کارہ کرتکا سنگر کا جنہوں نے سال دوہزار چودہ میں بولیورڈ انڈسٹری کے تھنگا بلی یعنی کہ نکت اندھیر کے ساتھ گھر بسایا تھا اور آج شادی کے چھ سال بعد اب انیتر کرتکا سنگر اپنے ہزبن نکت اندھیر کے ساتھ سال دوہزار اکیس میں ماتا پتا بننے کی پلاننگ کر چکی ہے جی ہاں خبریں ہیں کہ یہ کیوٹ کپل سال دوہزار اکیس میں پیرنس بننے کی پلاننگ میں ہے جس کے لیے انہیں چاروں طرف سے دشکوں دوارہ خوب پرتکری آئیم مل رہی ہیں تو دوستو آپ کو ٹی وی انڈسٹری کے ان ستاروں میں سے کس کے پیرنس بننے کا انتظار سب سے زیادہ ہے آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی چھوٹی پردے سے جڑی ایسی اور امیزنگ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں